بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گا بہترین سیکس پوزیشن اچھے سیکس کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اچھے سیکس کی جانکاری بھی رکھیں مباشرے سے متعلق علم کہتا ہے کہ وہی مرد اپنی عورت کو جنسی تعلقات میں مکمل طور پر مطمئن کر سکتا ہے جو بہترین جنسی پوزیشن کا علم رکھتا ہے مرد اور عورت جب مباشرت کرتے ہیں تو کچھ خاص قسم کے جنسی پوزیشن ہی دونوں کو مکمل طور پر مطمئن کر سکتی ہیں تو آج میں آپ کو کچھ ایسی ہی بہترین سیکس پوزیشن کے بارے میں بتانے والا ہوں مرد جلدی تھک جاتے ہیں لہٰذا فیس ٹو فیس اچھا ہے مردوں کے ساتھ آج کل بڑا مسئلہ ہے کہ وہ سیکس کرتے وقت بہت جلدی تھکنے لگتے ہیں اور اس کی وجہ سے خواتین سیکس کا پورا مزہ نہیں لے پاتی ماستر کا کہنا ہے کہ اگر مرد کا عوضو تناسل چھوٹا ہے یا وہ جلدی تھکتا ہے تو مرد نیچے رہے اور عورت کو اوپر آ جانے دے اس پوزیشن میں خاتون بہت خوشی حاصل ہو رہی ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ مرد کو تھوڑا کم زور لگانا پڑتا ہے لیکن مزہ دونوں کو ہی برابر آتا ہے اس سیکس پوزیشن کو لیٹ کر کرنے سے اچھا ہے کہ بیٹھ کر کیا جائے فولڈڈ ڈیکس سیکس پوزیشن اگر مرد کے اندر اچھی سیکس پاور ہے اور وہ اپنی محبوبہ کو پوری طرح سے سیکس کا مزہ دینا چاہتا ہے تو اس کام کے لیے فولڈڈ ڈیکس سب سے اچھی سیکس پوزیشن بتائی جاتی ہے لیکن اس کو کرنے کے لیے کم سے کم دس منٹ کا وقت مرد کے پاس ہونا چاہیے اور اس دس منٹ میں ان کی محبوب مکمل طور پر مطمئن بھی ہو جائے گی اس کے علاوہ سب سے بہتر ہے ڈوگی سیکس پوزیشن اگر آپ کی کمر میں کسی قسم کا درد نہیں ہے اور آپ سیکس کے پورے مزے لینا چاہتے ہیں تو ایسے میں آپ کے لیے ڈوگی پوزیشن سب سے بہتر ہے یہ ایک عام سی پوزیشن ہے لیکن لڑکیوں کو اس پوزیشن میں کافی جلدی لطف آنے لگتا ہے یہ زیادہ تھکانے والی پوزیشن بھی نہیں ہے لیکن مرد یاد رکھیں کہ اس کے اندر جلدی کا استعمال مت کریں اگر آپ واقعی اپنی محبوبہ کو پوری طرح سے سیکس کی خوشی دینا جاتے ہیں تو بڑے آرام سے اور پیار سے یہ سیکس پوزیشن کو اپنے یہ پوزیشن کا فائدہ یہ ہے کہ لڑکی کو زیادہ درد سے دوچار ہونا نہیں پڑتا ساتھ ساتھ مرد جب لڑکی کی کمر سے کھیلتا ہے تو اس وقت جنسی لطف زیادہ آتا ہے سب سے آسان تو یہی ہے بیرمین سیکس پوزیشن ویسے دنیا کا ہر جوڑا سب سے پہلے یہی سے ہی شروع کرتا ہے اس لئے اس کو سیکس کی بنیادی پوزیشن بھی سمجھی جاتی ہے اگر عورت کو یہاں کمر کے نیچے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے تو اسے کمر کے نیچے تکیہ کا استعمال کرنا چاہیے ایک پوزیشن ہوتی ہے سکٹی نائن پوزیشن جس میں مرد اور عورت کو دونوں کو برابر کا مزہ مل رہا ہوتا ہے اس پوزیشن کو سکٹی نائن کہا گیا ہے تو یہ سیکس پوزیشن کرنے میں بھی آسان ہے لیکن ان کے برابر لطف کو دیگر پوزیشن میں نہیں ملا سکتے ویسے بھی سیکس میں ہمیشہ کچھ نیا کرتے رہنا چاہیے تو اس سے بہتر اور نیا اور کیا ہو سکتا ہے اگر میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو ضرور سبکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں شکریہ